بیدر زلا کے مائکومہ پولیس اور مائکومہ جنگلات نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے سندل کی لکڑی چوری کرنے والے تین ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے آٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپیہ مالیت کا سامان برامت کر کے ضبط کر لیا پانچ لاکھ روپیہ مالیت کی ہنڈائی کیریٹا کار پانچالیس ہزار روپیہ مالیت کی ہیرو ہنڈا موٹر سائیکل اور تین موبائل فون ملزمین کے قبضے سے ضبط کر لیا گئے یہ تفصیل چند بسن ناور ایس ایل یس پی بیدر نے بتائی وہ یس پی آفیس بیدر میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ امبے سنگاوی تعلقہ بھال کی ضبط میں سورج سنگھ کنو سنگھ رجپوت کی ارازی سے سندل کے درخت چوری کرنے کے علاوہ سندل کی لکڑی کی چوری کرنے کی ایک اور واردات میں گرفتار کیے گئے ملزمین ملوث ہیں انہوں نے محکومہ جنگلات زلا بیدر کے دفتر کے احاتے میں رکھے گئے سندل کی لکڑی کے تین درخت بھی انہی لوگوں نے چوری کر لیے تھے یس پی بیدر نے مزید بتایا کہ سندل کی لکڑی چوری کرنے کی وارداتوں میں جملہ نو ملزمین پولیس کو مطلوب تھے ان میں سے تین کی گرفتاری عمل میں آئی ہے بقیہ چھ ملزمین فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں یس پی بیدر نے مزید بتایا کہ اس بات کا پتا چلا ہے کہ ملزمین سندل کی لکڑی چوری کر کے تلنگانہ کے وخار آباد میں ایک فرد کو فروخت کیا کرتے تھے یس پی بیدر نے یہ بھی بتایا کہ بیدر زلا کے بیٹ نلی دیہات کے ویر شٹی شام راؤ مدپا کو گرفتار کیا گیا ہے ویر شٹی نے چھے اگست دوہزار بائیس کو ڈیپٹل کمیشنر آفیس کے اہاتے میں ٹو ویلر چوری کی تھی اس کے قبضے سے پہنٹالیس ہزار روپے مالیت کا ٹو ویلر برامت کر کے ضبط کر لیا گیا بتار کیے گئے تین ملزمین ہی اسٹیمپ شاپ سے ایمران کمپنی کی بیٹری چوری کرنے کے واقعے میں بھی ملوث تھے ان کے قبضے سے چوری کے لئے استعمال کیا گیا آٹو رکشا اور چوری کی گئی بیٹری برامت کر کے ضبط کر لیا گئے جس کی مالیت ایک لاکھ بہتر ہزار روپیے ہے مائکمہ جنگلات بیدر زلہ کی عددار مانتی ایم اے نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ بیدر زلے میں حالیہ عرصے میں سندل کی لکڑی چوری کرنے کے متعدد واقعات پیش آ رہے ہیں سندل کی لکڑی چوری کرنے کی وارداتوں میں کالیج کے طلبہ ملوث پائے گئے ہیں انہوں نے طلبہ کو وارننگ دی کہ وہ سندل کی لکڑی چوری کرنے کے جرم میں گرپتار کیے جاتے ہیں تو انہیں پانچ یا سات سے دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور ان کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا مانتی ایم اے نے والدین سے اپیل کی کہ اپنے لڑکوں پر نظر رکھیں انہوں نے کسانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ سندل کی لکڑی چوری ہونے کے فوری بعد پولیس یا مہیکمہ جنگلات کو اطلاع دیں مانتی ایم اے نے بتایا کہ جاریہ بارش کے موسم میں مہیکمہ جنگلات کی جانب سے بیدر زلے میں پندرہ لاکھ درختوں کی شجرکاری کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے اب تک نو لاکھ درختوں کی شجرکاری کی گئی ہے گروپاد یس برادر سرکل انسپیکٹر تسلیم سلطانہ کرا سب انسپیکٹرز اور مہیکمہ جنگلات کے اوزداران میڈیا کانفرنس میں موجود تھے اے ٹی وی نیوز کے لیے بیدر سے علی مدین بندہ نمازی کی ریپورٹ جللا پولیس مدتو دیدر نا ارینڈ ایلا جنٹی کاری چرنے افتا یہاں نمہ نیرے مارگ درشن دللی گروپاد یس برادر انسپیکٹر سنتوش کمار PSI PSI اپندر اورو مطو PSI تمائی اورو آگو نمہ ڈی ایس بی انسپیکٹر کرشتر کمار اورو آگو آرے پور آدانதா، پرmingham過مار، ماہینڈرا مطو PSI ایورا انسپیکٹر کرشتر کمار اورو مطو PSI ایورا مطو PSI اوزداران میڈیا اوزدار مطو PSI ترICH نمازی و میرے مطوپ پویدر اوزداربر ایس بیدر اوزدار اس کے لیے مطوپ پورن اس کے لیے خاص بیدر اوزدار سنتوش کاری چرنے مطوپ پوزổ اوزدار 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 دلہنڈاز موسیقی 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 موسیقی